موسیقی ورلڈ نیوز کے سپانسر ہیں سواغت ادھک لیسن اور مسالے ہنڈر پرسنٹ پیور اینڈ ہائیجنیک اسلام علیکم آداب میں ہوں قلیل فرہاد دنیا بھر کے اہم خبروں کی تفصیل چھانے کے لیے شروع کرتے ہیں ورلڈ نیوز سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہیڈلائنز سعودی حکومت نے لیا بڑا فیصلہ اب سعودی عرب جانے کے لیے کرنا ہوگا مزید انتظار 31 مارچ کے بجائے 17 مائی 2021 کو قتم ہوگی ٹریول پر لگائی گئی پابندی ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے تاجروں کو دی وارننگ کہا چیزیں مہنگی بیچنے پر کی جائے گی سخت کاروائی بھرنا ہوگا بڑا جرمانہ کورونا کے نئے سٹرین سے اُبھر نہیں پا رہا بریٹین اب دوبائی سے لندن کے لیے ڈائریک فلائٹس کر دی گئی بند ساؤتھ افریقہ کے لیے بھی روک دی گئی فلائٹس باباِ قوم مہتمہ گاندی کی آج 73 ویں برسی صدر وزیراعظم سمیت دگر سیاسی پارٹیوں کے قائدین اور ملک بھر نے پیش کی آخرات اسرائیلی ایم بی سی کے قریب ہوئے دھماکے میں پولیس کو ملے چند ثبوت لیٹر میں دھماکے کو بتایا گیا ٹریلر دلی کے ہائی سیکریٹی زون میں ہوئے دھماکے پر اٹھ رہے ہیں سوال اور عام آدمی پارٹی کے لیڈر سورب بھردواد نے ریپبلک ڈے وائلنس میں بتایا بی جے پی کا ہاتھ کہا سچ باہر نہ آئے اس کے لیے کسان آندولن کے مقام پر بند کر دی گئی انٹرنیٹ سرویس اور پیش خبروں کی تفصیل سعودی عرب کے ہوم منسٹری نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافے کی پیش نظر ائرپورٹس بندرگاہوں اور زمینی سرحدی چوکیوں سے آنے جانے کی تاریخ آگے بڑھا دی گئی ہے اب 31 مارچ کے بجائے 17 مائن 2021 سے سفری پابندیاں قتم کی جائیں گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سعودی عرب جانے کے لیے ابھی 17 مائن 2021 تک انتظار کرنا ہوگا سعودی ہوم منسٹری کے ایک اہتدار نے کہا ہے کہ سعودی شہریوں کے ملک سے جانے اور واپس آنے نیز ہوایہ دو بندرگاہوں اور زمینی سرحدی چوکیوں سے آنے جانے کا پروگرام تبدیل کر دیا گیا اس سے پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ 31 مارچ 2021 سے سفری پابندیاں قتم کرتی جائیں گی تاہم اب یہ تاریخ 17 مائن تک بڑھا دی گئی ہے ایران میں ترکی کے ایک پیسنجر پلین کے لینڈنگ کے دوران حیران کن طور پر قطرے کا سائرن بجا دیا گیا اور سیکیورٹی فورسز کو الٹ بھی کر دیا گیا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اسٹمبول سے آزربائی جان جانے والا ایک مسافر جہاد موسم کی قرابی کی وجہ سے سفر جاری نہ رکھ سکا اور اسے مجبورا ویسٹ تہران میں قمینی ہوائی اٹے پر ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی تہران کے ایک سیکیورٹی افسر نے بتایا کہ ترک تیاری کی ہنگامی لینڈنگ کے دوران غلطی سے ساؤنڈ سسٹم نے قطرے کے سائرن بجا دیئے یہ ایک ٹیکنیکل غلطی تھی جو خودکار سسٹم میں پیدا ہوئی تاہم اس کا سبب ترک ہوای جہاز تھا ترکی کے صدر رجب تیار اردوان نے کہا ہے کہ مہنگائی کرنے والے تاجروں پر بھاری جرمانے آیت کریں گے اسٹمبول میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اردوان نے کہا کہ جو تاجر مہنگی اشیاء بیشتہ ہوا پایا گیا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور اس پر بھاری جرمانہ آیت کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کی عالمی وبا کے دوران حکومت چھوٹے تاجروں کی مالی مدد جاری رکھے گی کورونا وائرس سے اموات میں نمائیاں کمی نے امید کی نئی کرن پیدا کی ہے اور مجھے امید ہے کہ جلد ہی ترکی کورونا وائرس کی عالمی وبا پر قابو پالے گا انہوں نے کورونا ویکسین کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کے اثرات بھی قتم ہونے پر اتمنان ظاہر کیا اور کہا کہ اب عوام باکشی ویکسین لگوا رہے ہیں ریپبلک کوسوو فروری سے اسرائیل کے ساتھ سپارتی تعلقات قائم کرے گا کوسوو کی فورنڈ منسٹری نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ جمہوریہ کوسوو اسرائیل کے ساتھ ایک نئے تاریخی مرحلے میں داقل ہونے والا ہے کوسوو کی بین الاقوام شہریت اور وابستہ کی مضبوطی سے جڑی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ کوسوو اور اسرائیل کے درمیان ورچول تقریب میں سفارتی تعلقات کو بازابتہ برانے پر پیر فرس فروری کو دستقد کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ سرکاری دستاویزات پر کوسوو اور اسرائیل کے فورنڈ منسٹرز سائن کریں گے دوبائی کے انٹرناشنل ائرپورٹ سے لندن کے لیے ڈائریک فلائٹس بند کر دی گئی ہیں برٹین نے کہا ہے کہ اس نے یو اے برونڈی اور روانڈا میں کورونا کی نئی شکل سامنے آنے کے بعد ان کنٹریز کے ساتھ ڈائریکٹ ائر سرویس بند کر دی ہے اس سے پہلے ساؤت افریقہ میں کورونا کی نئی تبدیل شدہ شکل سامنے آنے کے بعد برٹین نے ساؤت افریقہ کے لیے بھی فلائٹس روک دی تھی برطانوی فضائی ٹرانسپورٹ کے سیکریٹری نے ٹویٹر پر لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کنٹریز میں داقل ہونے یا گزرنے والوں کو برٹین کے سفر کے اجازت نہیں دی جائے گی سعودی عرب کی دارالکومت ریاض میں فلم آثورٹی نے فلموں کے سپورٹ کے لیے زوہ نامی کامپیٹیشن میں جیتنے والے اٹھائیس افراد کے ساتھ ایک ایگریمنٹ پر سائن کیے بیس جنوری کی شام سائن ہونے والے اس ایگریمنٹ کا مقصہ سعودی عرب میں سینما انڈسٹری کے لیے اٹھائیس پروڈکشنز کی تیاری ہے ان میں اسکرپ شارٹ اینڈ لانگ موویز شامل ہے ان منصوبوں کے لیے چار کروڑ ریال تک کی فنڈنگ کی جائے گی امریکہ اور میکسیکو کے درمیان پھر ایک مرتبہ حالات بگڑ سکتے ہیں قبر ہے کہ امریکی بارڈر پر تینات ایک گشتی ایجنٹ نے میکسیکو کے ساتھ لگے ساؤتھ بارڈر کے ساتھ غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے شخص کو گولی مار دی کسٹمز اینڈ بارڈر سیکیورٹی نے یہاں ایک بیان جاری کر کے بتایا کہ 29 جنوری 2021 کو صبح تقریباً سات بچ کر 38 منٹ پر ایک ساس کے ایک علاقے میں ایک بارڈر گشتی ایجنٹ نے دراندازی کرنے والے ایک شخص کو گولی مار دی مدادین کے سابق امریکی سطح ڈونال ٹرمپ نے میکسیکو کے ساتھ لگے اس کے بارڈر پر دیوار بنانے کا کام شروع کر دیا تھا جسے جو بائیڈن نے روک دیا ورلڈ نیوز میں وقت ہوا ہے ایک شورٹ بریکاب ایک کے بعد جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے اہم نیشنل نیوز موسیقی